مصیح یسو کے بابرکت قادر قبی اور جلالی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو مقدس محفل اور اس کے تمام عرقین کو گریس بائبل فیلوشپ منسٹری اس کے تمام میبران کو پریئر گروپس مسیح گروپس اور جتنے بھی گروپس ہیں سب کو آج صبح کا سلام قبول ہو میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں خدا کا ادنا سا خادم اکتے ہوئے چند آیات پڑھ کر آپ کے لئے دعا کرتا ہوں میرے عزیزو جب ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں تو آج آئیے میں خدا کے زندگی بخص کلام میں سے پڑھوں گا اور آج کا ٹاپک جو ہے کہ صرف خدا ہی ہمیں مخلصی مہجہ کرتا ہے خدا ہی نجات دے سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تو آئیے خدا کے پاکلامے سے میں پلوس رسول کا خط رومیوں کے نام اور اس کا تین باپ اس کی چوبیس اور پچیس آئیت پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا گیا ہے مگر اس کے فضل کے سباب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفتراس باز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو خدا کے مقدس پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت میرے عزیزو دنیا میں سب سے یہ بڑا مسئلہ تھا نجات کا مخلصی کا جو یسو مسیح نے حالہ کیا کیونکہ وہ حلے مشکلات ہیں میری جزو ہم بائبل پڑھنے والے ہیں جب سے یہ دنیا کو خدا نے بنایا اور غنہ دنیا میں آیا تب سے ہی خدا یہ بات چاہتا ہے کہ میرے لوگ غنہ کی غلامی سے ازاد ہوں اور پہلے اس نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور وہ تلعیم دیتے رہے خدا کا کلام سناتے رہے بکروں چھتروں کی قربانییں بھی دیتے خدا نے یہ مقرر کیا کہ قربانییں دی جائیں لیکن زمانہ آخیر میں خدا نے اپنے بیٹے خدا نے یہ سمسیر کو دنیا میں بھیجا اب جب یسو دنیا میں آیا وہ تو ابتدا ہے انتہا ہے الف و رمیگہ ہے اول و راخر ہے اور اس نے اس بات کو ثابت کیا ابھی میں نے جو کلام پڑھا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں اگر ہم یہ چاہیں اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس بات کو کہ ہم روزانہ چچ جاتے ہیں ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے خدا جو ہے وہ ہمیں مخلصی دے دی ہے نہیں یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے اگر وہ ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو ہمارا زندہ رہنا ہی مشکل ہے اس لئے میرے عزیزو یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا فضل ہے اس کے فضل ہی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں مخلصی پاتے ہیں تو میرے عزیزو جب وہ ہمارے لئے کفارہ ٹھرایا گیا اس نے ہماری خاطر اپنے جان قربان کی ہے اور ہم یہ ہنا کی انجیل میں اس کا تین باب سولہ اعتمی بڑی پیاری ورس ہے اور سارا اس کا لبیل باب ساری اس ورس کا جو مطلب ہے وہ خدا کا رحم ہے سنیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ اب دیکھیں جسو مسی نے اس دنیا میں آکر ہمیشہ کی زندگی ہمیں عطا کی ہے جس مسی کی پدائش سے اور اس کی سولی پر چڑھنے مردوں میں سے زندہ ہونے تک پاک کلام پیشنگوئیوں سے بھرا پڑا ہے اور جب اس نے پیدا ہی ہونا تھا تب بھی ابلیس نے بڑا زور لگا کہ اس کو ختم کرا دے لیکن خدا کے سامنے اس کی جرت نہیں ابلیس کی کہ وہ ٹھائ سکے اس لگے میرے عزیزو یہ سمسی وہ ہستی ہے کوئی اس کے پائے کا نہیں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں کیونکہ یہ سمسی نے جو کام کیا یہ سمسی نے ہمارے لئے اپنی جان قربان کی اس نے ہمیں مخلصی دی دیکھو خدا نے اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے تو نکال لیا موسی کے وسیلہ سے وہ مصر کی غلامی سے نکل رہے اور خدا انہیں بھی اسمال کرتا رہا خدا ان کے لگے اپنی قدرت ضائف کرتا رہا خدا نے ان کو بڑی بڑی کوبتے دی خدا نے ان کو بڑی طاقت دی اور اس طاقت پر انہوں نے خدا کی کام کی موسی کو دیکھ رہے کہ موسی کو اس نے لاتھی دی تھی اور موسی نے اپنی قوم کو مصر کی قرامی سے ازاد کرایا تھا اور اس کی قرامی سے نکالا تھا آج یسو مسی روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی دیتا ہے نجات دیتا ہے سنئے میں رومیوں پانچ باب آٹھ اور نو آیات پڑھوں گا لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسی ہماری خاطر موا پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزب الہی سے ضرور ہی بچیں گے حال لویش میرے عزیز خدا کو گناہ سے نفرت ہے یہ بات بات وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا جو بنایا ہوا انسان ہے جس جس میں اس نے اپنی زندگی کا دم بھوکا اور وہ جیتی جان ہو گیا اس سے وہ بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا یہ تقاضی ہے کہ اس نے اپنا اکلوت بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پھائے میرے عزیز اگلہ یہ ہے یسو کی بات یسو نے ہمارے لئے قربانی دی یہ ہی تو وجہ ہے کہ ہم قربانی نہیں دیتے کیوں ہم جب یسو پر ایمان رکھتے ہیں تو یسو ہمارے لئے کفارہ دیا اس نے قربانی دی اس نے اپنے آپ کو قربان دیا اس لگے ہم قربانی نہیں دیتے ہم یسو پر ایمان رکھ کر اس نے جو قربانی دی ہے اس کے سبب سے ہم راسباز پہرائے جاتے ہیں اس میں ہمارا جس نے ہم ہمارے لئے اتنا بڑا جو ہمارا یہ معاملہ تھا ہمارا یہ مسئلہ تھا یسو نے حل کر دیا کیونکہ وہ حل مشکلات ہے میرے عزیزو میں یہ اعتاوت اور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس فضل کی نجات سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تو سنیں افسیوں دو باب اس کی آٹھ اور نو آیت تم کو ایمان ہی کے وسیلت سے فضل ہی سے نجات ملی ہے حال اللہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایمان ہی کے وسیلت سے نجات ملی ہے اس کے فضل سے مان رکھتے ہیں لیکن اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے نجات ملی ہے اور تمہاری طرف سے نہیں اسی نہیں لہ سکتے ہماری طرف سے نہیں رکھتے ہیں آئیے آئیے دیکھیں امال چار باب اس کی بارائت اس پر غور کرنا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاس سکے آسمان تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات پائیں اور وہ نام ہے یسو نام یسو ہی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے آئیے ہم اس کو اپنا سکسی نجات دندہ قبول کریں اور وہ ہمارے لئے اس نے نجات مخلصی وہ ہمارے لئے مفت میں دی ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کرے اور ایمان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے حال اللہ میرے عزیزو خدا آپ کو بڑی برکت دے اور جو بھی اس کلام کو سنیں وہ برکتوں سے مالا مال ہو اس کی ہر ضروریات یسو اپنے الہی خزانت سے پورا کرے گا آئیے میں آپ کے لئے دعا کو قدوس 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 رب الفاج لشکرو کے رب آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمان باپ بڑی آجزی خاک ساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دیوی نعم تو کے لئے برکتوں کے لئے بخشوں کے لئے زندگی تاندر رسی کے لئے تیری شف تبدی ہے تیری وفاداری پوشت ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو میرا زندہ خدا ہے خدا مند گزری رات کے اسے بڑی برکت دینا ان کے ساتھ ہونا اور خدا مند لوگ تجھے اپنا سخصی نجات نجات قبول کرے تو نے کہا جو کوئی مجھ پر امال ہے اس میں خدا مند نسل انسانی آتی ہے کل قوم میں آتی ہیں کل کائنات میں جتنے بھی انسان ہے جو بھی خدا مند پر نمت دے جن کے پاس نوکری نہیں انہیں نوکری جیسی کاروبار دے اور وہ تجھ میں بڑے ترقی کریں اے خدا جن کے پاس زمینی گھر نہیں ہے انہیں زمینی گھر عطا کر انہیں اپنی پناہ میں رکھ اور جو بدرو گرفت ہے یسو نام میں بدرو ہیں ختم ہو جائیں جات جائیں یسو نے فرمایا جب تم اس کا مقابلہ کروگی تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اور ایسا ہوتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہمیں تنہی اختیار دی گیا اے خدا عمد خدا تنہی ہمیں اختیار دی گیا کہ جاؤ سامپور بشموں کو کچھلو اب رئیس کی دیکھی اندھے کی قوت پر غالب ہو سو خدا عمد خدا تیرے اس دیگے اختیار کو ہم استعمال کرتے ہیں میری منت کو سن میری دعا کو سن میں یہ دعا یسو نام سے مانگتا ہوں خدا عمد منت کرتا ہوں میں اپنے ملک کے لگے ملک پاکستان کے لگے ملک پاکستان کے حکومت کے لگے ملک پاکستان کی تمام افواج کے لگے خدا عمد نے اپنی پناہ ملک وہ جو بھی ملک کے لگے کریں بہتر کریں حالات کتنے خراب ہیں خدا عمد دیکھ میں منت کرتا ہوں یہ حالات بہتر ہوں تجھ میں لوگ بڑے ترقی کریں تیرہ نام جلال پہ ملک ہمیشہ قائم رہے اور خدا تیرہ نام جلال پہ میری منت میری عرض میری ترخواست تیرے حضور باکھور کی ماند پہنچے میں یہ دعا یسو جی تیرے میٹھے جلالی نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین